اسلام علیکم ڈیر فرینڈز میں ہوں ارفان اللہ اور آج ہم یونی فارم ڈسٹیبیوشن یا اس کا ہم ریکٹینگولر ڈسٹیبیوشن جو ہے ریکٹینگولر ڈسٹیبیوشن بھی کہتے ہیں جس کے ہم مین اور ویریانس جو ہیں ویریانس معلوم کریں گے اور ہمیں ایک کوسچن دیا گیا ہے اور اس کا لیمٹ جو ہیں لیمٹ بھی دیا گیا ہے جو کہ مائنس ون بائی ٹو انٹو ون بائی ٹو جو ہیں یہاں میں دیا گیا ہے تو کیا کہتے ہیں مائنس ون بائی ٹو کاما ون بائی ٹو یہ ہمیں جو انٹرول دیا گیا ہے اب ہمیں پتہ ہیں جو کہ ریکٹینگولر ڈسٹیبیوشن یا اس کا ہم یونی فارم ڈسٹیبیوشن کہتے ہیں وہ مان پاس کس چیز کے برابر ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس اہ مارے پاس سٹیسپایڈ ہی ٹو ہن بائی ٹو ہے ایکسہ خوشن اور ہمارے پاس جو انٹرول دیا گیا ہے اور زیرو ایف اجتے ہیں یعنی جب ہمارے پاس یہ پر آپیٹ سٹیسپائیڈ نہیں کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس زیرو ہو جائے گا اب یہاں پر ہمارے پاس جو a ہیں a ہمیں given ہے کیا ہیں یہ a ہیں ہمارے پاس minus one by two اور b ہمیں given ہے b کیا ہے ہمارے پاس one by two جو ہیں b ہمارے پاس one by two ہیں تو جب ہم اس کو function میں apply کر دیتے ہیں یہاں پر b کی ویلیو اور a کی ویلیو تو ffx ہمارے پاس برابر ہو جائے گا one اور b منفی a is equal to one over one by two plus one by two plus کیسے رہا ہے کیونکہ یہ minus ہیں اور جو a کی جو ویلیو ہیں یہ بھی ہمارے پاس minus ہیں یہاں پر تو یہ ہمارے پاس اس سے one آتا ہے سو جب ہم اس کو مزید ساتھ کر دیتے ہیں اس سے ہمارے پاس کیا آتا ہے one آتا ہے یعنی اب ہمارے پاس ffx ہمارے پاس one کے برابر ہیں so ffx is equal to one اب ہم اس کی جگہ پر یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ffx is equal to one if x is greater than or equal to minus infinity and less than or equal to minus infinity نہیں sorry minus one by two and x is less than or equal to one by two یہاں پر minus one by two اور یہاں پر one by two اور zero otherwise اب ہم سے mean جو ہیں mean چاہتا ہے کہ آپ اس کا mean معلوم کریں اور variance معلوم کر دیں تو اب ہم پہلے اس کا mean معلوم کر دیتے ہیں تو mean کی جو ہمارے پاس فارمولا ہے یا mean کو ہم کس طرح define کر دیتے ہیں کہ expected value of x is equal to integration x ffx dx تو اب ہم نے یہاں پر limit put کر دیے ہیں یہ جو ہیں یہ ہمارے پاس minus one by two ہے into plus one by two x ffx dx اب ہمارے پاس ffx جو ہیں ffx ہمارے پاس one کے برابر ہیں then expected value of x is equal to integration minus infinity to plus infinity minus one by two into plus one by two x dx x یہ ہمارے پاس اس طرح آگیا ہے اب ہم جب ہم اس کی integration کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس x ہے x square کی integration x square divided by two ہے اور limit کو یہاں پر put کر دیا ہے minus one by two and plus one by two اس پر limit ہم نے یہاں پر apply کر دیا ہے اب ہم اس کو مزید جو ہیں مزید سالو کر دیتے ہیں جب ہم اس کو مزید سالو کر دیتے ہیں تو اور limit جو ہیں جب ہم اس میں put کر دیتے ہیں تو expected value of x جو ہیں یہ ہمارے پاس برابر ہو جائے گا one by two whole square minus one by two whole square یہ ہمارے پاس b ہیں اور یہ ہمارے پاس a ہیں یعنی جو جسے integration سے ہمارے پاس کیا آئے تھا x square divided by two آئے تھا تو اس میں جب ہم نے limit put کر دیا ہے تو one by two whole square minus one by two whole square یعنی minus one by two whole square جس سے ہمارے پاس one by four آتا ہے اور اس ہمارے پاس یہ منس یہاں پر لکھ دیا ہے جسے بھی ہمارے پاس one by four آتا ہے منفی پر جب ہم square لے لیتے ہیں جسے ہمارے پاس plus ہو جاتا ہے تو جب ہم اس کو مزید سال کر دیتے ہیں جسے ہمارے پاس one by eight minus one by eight سو one by eight minus one by eight سے ہمارے پاس کیا آتا ہے zero ہاتا ہے تو یہ ہم نے اس کا mean معلوم کر دیا ہے اب اس کے بعد ہے ہمارے پاس variance تو variance کی ہمارے پاس formula کس طرح ہے variance جو ہیں variance ہمارے پاس برابر ہیں expected value of x square minus expected value of x whole square so expected value of x کو ہم نے معلوم کیا ہے یہاں پر یہ zero ہے اور expected value of x square جو ہیں expected value of x square اب ہم معلوم کریں گے so expected value of x square is equal to integration minus infinity integration minus one by two up to plus one by two x square f of x dx اب ہمارے پاس f of x جو ہیں وہ one کے برابر ہیں جب ہم one کو یہاں پر put کر دیتے ہیں تو یہ x multiplied ہو جائے گا so integration minus one by two up to one by two x square dx جب ہم اس کی integration کر دیتے ہیں تو یہ x square ہے x square کی integration ہمارے پاس x power 3 divided by 3 ہے اور limit جو ہے limit ہم نے یہاں پر put کر دیا ہے minus one by two and plus one by two جب ہم اس میں limit put کر دیتے ہیں تو plus one by two whole cube یہ ہمارے پاس یہ b ہے تو b کو یہاں پر put کر دیا ہے minus one by two whole power 3 divided by 3 divided by 3 کو یہاں پر لی جائے اب ہاں ہمارے پاس اس سے one by eight آتا ہے یہ ورہا منس یہاں پر لکھ دیا ہے یہ ورہا منس یہاں پر لکھ دیا ہے جب ہم three time power لے لیتے ہیں تو اسے ہمارے پاس minus آتا ہے اور جب ہم اس کو two time یعنی even جب ہم اس پر لے لیتے ہیں تو اسے ہمارے پاس plus آتا ہے یہ آرڈ ہے تو اس لئے ہم نے یہاں پر minus جو ہے منس لکھا ہے one by eight جو ہی یہ اس سے آ گیا ہے divided by three divided by three کو ہم نے یہاں پر لکھ دیا ہے اب جب ہم minus کو minus سے 팔fer کر تو اسی итیم مٹز پر پہ آتا ہے سو one by eight plus one by eight divided by three کو یہاں پر لکھ دیا ہے اب جب ہم اس کو مزید سالو کر دیتے ہیں تو اسی ہمارے پاس one by four آتا ہے divided by three جو ہے Muitor divided by three آتا ہے اب جب ہم اس کو ہمارے پاس expected value of x2 جب ہم اس میں put کر دیتے ہیں اس فرمولے میں تو ہمارے پاس variance برابر ہو جائے گا 1 by 12 minus 0 یعنی 0 پر جب ہم square کے لے لیتے ہیں تب یہ ہمارے پاس 0 آتا ہے تو جب ہم 1 by 12 0 minus کر دیتے ہیں تو اسے ہمارے پاس 1 by 12 آتا ہے so which is required variance یہ ہم نے اس کا mean معلوم کر دیا ہے اور یہ ہم نے اس کا variance معلوم کر دیا ہے جس کو اس question میں ہم سے find کیا تھا کہ find the mean and variance of the rectangular distribution یعنی ہے اس uniform distribution کو ہم rectangular distribution جو ہے rectangular distribution بھی کہتے ہیں کال ہم نے آپ کے ساتھ share کیا تھا تو یہ تھا ہمارے پاس اس کا mean اور یہ تھا ہمارے پاس اس کا variance ہے so dear friends آج کے لیے اتنا ہی تھا کال ہم انشاءاللہ normal distribution جو ہے normal distribution جو ہے وہ study کریں گے یہ uniform distribution اب یہاں پر ختم ہو رہا ہے so thanks for watching اللہ حافظ